کیوں بنا تھا مجھے ایسا بتائے گیا ہے کہ بھارت میں مسلمان بہت پریشان تھے انہیں بہت تنگ کیا جا رہا تھا اس لیے جو بڑے تھے جو اس وقت اس ٹائم کے لیڈرز تھے انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کی اپنی ایک الگ سے ایک الگ کنٹری ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اپنی مرجی سے رہ سکیں آج کے 2020 کے پاکستان میں مجھے کیا سمجھاتی ہے مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ پاکستان لگتا ہے اسلام کے نام پر لڑنے کے لیے بنا تھا اس لیے کہ ہمارے ہیں کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی کچھ ہے لیکن کوئی بھی انسان نہیں ہے ہم کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے ہر کوئی ہمارے حساب سے کافر ہے یہاں پر پاکستان میں اس وقت ایک اللہ کا اسلام چل رہا ہے اور ایک مولوی کا اسلام چل رہا ہے جو ملہ مافیا ہے وہ ہمیں ہر طرح سے یہ بتاتی ہے کہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ اصل میں کافر ہیں اور صرف اور صرف ایک ہم ہی ہیں جو مسلمان ہیں صرف اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں اور اسلام کی کسی چیز کو فالو نہیں کرتے ہیں اسلام میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نہ ہی قرآن میں لکھا ہوئے شیعہ سنی کا ذکر لیکن ہم بہت کرتے ہیں میرا نام عرضو قازمی ہے قازمی شیعہ بھی ہوتے ہیں اور سنی بھی ہوتے ہیں میں جب اپنا نام کسی کو بتاتی ہوں تو مجھ سے پہلا سوال یہی کیا جاتا ہے کہ میں شیعہ ہوں یا سنی جس کا میں کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ مجھے پسند ہی نہیں کہ میں اس طرقے سے بتاؤں اور کیا کہنا ہے اور کیا نہیں یہ ایک عجیب قسم کی چیز ہے جو آپ کو پاکستان میں ہی صرف دیکھنے کو ملے گی اور یہ ملہ کا جو اسلام ہے یہ آپ کو ہر طرح سے یہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے جیسے کہ وہ زندگی آپ کی نہیں ہے ان ملہ حضرات کی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس سے بات کرو آپ اس سے بات نہ کرو آپ یہ کرو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے آپ وینہ مشکار کرو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے اور کسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ لوگ ٹویٹر پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں جو کمنٹس آتے ہیں مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاکستانی پالوورز بہت کم ہیں یا پاکستانی پالوورز نظر نہیں آتے اگر آپ لوگ ورڈ سے دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے ضرور ملے گے اس لیے کہ پاکستانی پالوورز جو آتے ہیں ان کو میری باتیں یا تو سمجھ میں نہیں آتی یا وہ ان کو حضم نہیں کر پاتے تو آبیسلی ان کے حساب سے میں کافر ہو جاتی ہوں اور ان کے حساب سے مجھے مار دینا چاہیے تو وہ اسی قسم کی کمنٹس کرتے ہیں اور اسی طرح سے وہ نکل جاتے ہیں چلیں ہم آجاتے ہیں دوبارہ سے اس کے اوپر کہ ہمارے ہاں کافر کافر گیم جو چلتی رہتی ہے اس میں ہم مائنورٹی کو ہم بہت نارا لگاتے ہیں کیونکہ ہم بڑا خیال کرتے ہیں اپنی مائنورٹی کا اگر ہم اپنی مائنورٹی کی حیال کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مین اسٹریم میڈیا میں مائنورٹی کے حوالے سے چاہ رہے بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہتے ہیں کہ مائنورٹی کیوں کرتے ہو یہ مت کہا کرو اچھے تو میں کیا کہوں تو جو ہمارے ہاں نون مسلم رہتے ہیں یا وہ ہندو ہے کرشتین ہے پارسی ہے کسی کھینچ سے بھی پھرکے سے ان کا تعلق ہے جس بھی ریلیجن سے وہ بلاؤں کرتے ہیں ہمیں ان کی کوئی خبر میڈیا میں کیوں نظر نہیں آتی یہ بات ہماریاں کوئی نہیں سوچتا کوئی اس پر بات کرنا پسند نہیں کرتا آپ کو کوئی ٹی وی آرٹسٹ آپ کو کوئی فلم ایکٹر آپ کو کوئی بڑا جرنلسٹ آپ کو کوئی بڑا ٹی وی آنکر بڑا چھوٹا بڑا بڑا بی چھوڑ دیں آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے چینل پر دیکھ لیں بڑے سے بڑی چینل پر دیکھ لیں کسی نیوز پیپر میں دیکھ لیں کہیں دیکھ لیں آپ کو کہیں پر بھی جو ہے یہ اپنے ہندو یا کرسچن یا پارٹسی اپنے مذہب سے ہر نہ ہٹ کے جو ہے جانی اسلام سے ہٹ کے آپ کو کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ظاہر ہم ان کو ازا سیکنڈ کلاس سٹیزن ٹریٹ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ یہاں تک ہے ہماری کرکٹرز کی بھی ایک خبریں آ چکی ہیں کہ وہ جو ہے وہ جو ہندو کرکٹر تھے دانشک کنیریہ شہدن کا نام تک نہیں زیادہ اتنے حضرتو کھکٹ نہیں دیکھتی اس لئے مجھے نام چھوٹے مشکل سے یاد ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے اور ایک عجیب سی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ ہمارے ہاں ہے اور اس کے بعد ہم چھوڑے ہو کر اور باقی سب کنٹریز کے اوپر اتراز کر رہے ہو تو انہوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ بڑا زم کیا ہوئے انہوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ بڑا غلط کیا ہوئے ہم نے کیا کیا ہوئے ہمارے آپ کہیں جو ہے وہ آپ کو بزنس کمیونٹی میں ہو میڈیا ہو پولیٹیشنز ہو کہیں پر بھی آپ کو جو ہے وہ کسی بڑی سیٹ کے اوپر چلے مان لیا کہ ہمارے صدر اور وزیر آزم جو ہے وہ نہیں بن سکتے آرمی چیف وہ نام مسلم نہیں ہو سکتا مان لیا کہ آپ اسلامی کنٹری ہیں اور ایسا کرنے سے آپ کی نا کر جائے گی لیکن باقی جگہ پہ کیوں نہیں ہے باقی کس کو اور منسٹر کیوں نہیں ہے اور جو منسٹر ایک دو بن گئے ہیں وہ اپنی کمیونٹی کچھ بھی نہیں کرتے یہ خود مجھے ان کیاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہاں جو بنے تو ہیں مگر وہ کچھ کرتے نہیں ہیں اس لیے کہ ظاہرہ وہ ڈرتے ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں وہ کم ہے تعداد میں اور جو مائنورٹی ہے وہ ان کو ہر طرح سے دباتی ہے ایک مندر بننے کا یہاں پہ چرچا ہوا تھا اس کے بعد تھوڑے دن باتشیت ہوتی رہی پھر جی وہ کورٹ نے بھی یہ پرویشن دے دی سب کچھ ہو گیا لیکن اس کے بعد آج تک اس کے اوپر دوسری اینٹر رکھنے کی حمد کسی نے نہیں دکھائی یہ ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی بڑی ازادی ہے اور بڑا ہم خیال کرتے ہیں ہمارے تو ایک جیسا سلوک ہوتا ہے سب کے ساتھ نہیں ہمارے ایک جیسا سلوک نہیں ہوتا ہم بالکل ڈیوائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو مذہب کے نام پر فرقوں کے نام پر اور اس طریقے سے پیسے کی لحاظ سے بھی کرتے ہیں جی جیسے ہوتا ہے وہ تو خیلسانی زنیا میں ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا کہ جس کے بعد زیادہ پیسے ہے اس کی زیادہ عزت ہے جس کی کم پیسے اس کی کم عزت ہے اب دیکھ لے نا اتنا بڑا سکینڈل نکلا اتنا بڑا سکینڈل نکلا ہے کہ جی اتنی ساری جو ہے پیزا کی فرنچائز ہیں اس کے اوپر نہ تو ان سے کوئی پیپرز مانگی گئے نہ ان سے کوئی نواز شریف کی طرح سے کہ جی بل کڑو نہ ان سے کچھ اور کھا گیا انہوں نے پھر بھی ایک پتہ نہیں دکھاوے کے لیے ایک ریزگنیشن دے دیا جس کو پرائم میسٹر نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ نہیں جی آپ کام کرتے ہیں آپ سی پیکٹ پہ بھی کام کرتے ہیں اور آپ ایڈوائزر بھی کام کرتے ہیں لیکن اگر یہی چیز ایک چھوٹی سے چھوٹا چھوٹا کرپشن کیا ایک چھوٹی سے چوری بھی اگر کسی کی پکڑی جاتی ہے تو پولیس والے جو ہے تھانے میں لے جا لے جا کے اس آدمی کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں یہ بات ثابت ہونے سے پہلے کہ اس نے چوری کی بھی ہے کہ نہیں ایک غریب آدمی اگر کوئی آپ کو روٹی چوراتا ہو بھی بل جاتا ہے تو آپ اس کو تھانے میں لے جا کے اس قدر مارتے ہیں اس قدر مارتے ہیں کہ اس بچارے کی چیخہ نکال جاتے ہیں اور اس کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے تب آپ کو کوئی خیال نہیں آتا لیکن ہاں ایک ایکس آرمی من جو ہے جو جس نے اتنے زیادہ جس کی پیزا پرنچائز نکل آئی ہیں وہ آپ کو نہ چھوڑ نظر آ رہے ہیں نہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نہ خوش نظر آ رہے ہیں آپ اسے کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ جس جرنلسٹ نے بات کی تھی وہ ہی چھوڑ ہے اسی کے اوپر آپ کیس بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اور اسی کو آپ غدار بتا رہے ہیں ایک تو ہمارے غدار کی ڈیفینیشن کی کسی کو نہیں آتی کہ غدار ہوتا کیا ہے غداری یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ سچ بولیں گے تو آپ غدار ہوں گے آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کو تو بس وہ جرنلسٹ اچھے لگتے ہیں جو آپ کی واہ واہ کریں کہیں کہ جی واہ جی واہ آپ نے تو بہت ہی زبردست قسم کا کام کیا ہے پھر ہم واپس آتے ہیں ملہ برگیڑ کی طرف جو ملہ ہیں انہوں نے جو ہے پورے پاکستان میں اپنا ایک کر رکھا ہے اپنا ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک درہ دھمکا کے رکھا ہوا ہے اور وہ ایک اور اپنی مہم اور ایک اور اپنا پروٹیسٹ اور ایک اور اپنا دھرنہ لے کے چلے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں اب اس کے اوپر کسی کی آواز میں نکل رہی کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا اتنے زیادہ وہ لوگ مضبوط ہیں حالکہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن وہ اتنے مضبوط ہیں اور ہمارے لوگ اتنا ڈرتے ہیں لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ملہ جو ہیں ان کو بڑا اسلام یاد آ رہا ہے یہاں پہ ان کو بڑا 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 لگتا ہے کہ جی کوئی نون مسلم جو ہے اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا مندر بنانے کا سوچ بھی لیا ہمت بھی کیسے ہوئی ان کی یہ سوچنے کی یہ تو وہ سوچ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا ہے کہ یہ وہی ملہ ہیں جو بیٹھ کے مسجدوں میں اور جو بیٹھ کر جو مدر سے ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ریپ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں اس وقت ان کا اسلام کہا جاتا ہے اس وقت ان کو کوئی شرم نہیں آتی یہاں تک کہ ایک جو فضل رحمان صاحب کی پارٹی کے جو ملہ ہیں مفتی میرا خیال ہے مفتی کیفائی انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک ریپسٹ جو ان کا رشتے دار ہے اس کو کتنے دن چھپا کے رکھا اور اب وہ دوبارہ سے پورے دھڑلنے سے پوری بہغردی کے ساتھ آکے ٹی وی پر بیٹھ کے انٹریو دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم گرمنٹ گرا دیں گے ہم اپنی حکومت لیں گے مطلب شرم نام کی کوئی مطلب کوئی چیز ملتی نہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا مطلب تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی شرم غیرت ان کی کہاں چلی جاتی ہے ہر طرف جو ہے اسی قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں ایک طرف بھارت ہے بھارت جو ہے اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان کے انکر جو ٹھٹ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیں گے ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے ہم پاکستان کو موجی جی کہہ رہا ہے آئیسولیٹ کر دیں گے ارے کیسے آئیسولیٹ کر دیں گے آپ پاکستان آپ کو لگ رہا ہے پاکستان کو کوئی بات نہیں کرے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو کوئی سنے گا نہیں وہ کیسے بھائی ساری دنیا سے اگر آپ کسی عام انسان سے بھی تو چار پیسے لے لیں تو وہ پیچھا نہیں چھوڑتا بار بار فون کرتا ہے بار بار فون کرتا ہے پیسے دے دو تو پاکستان وہ آپ کیسے ایسا لٹ کر سکتے ہیں جب اتنے ساری دنیا سے پاکستان نے کرزہ لے کے رکھا ہوا ہے اور پاکستان ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ کہیں نا کہیں بھیجتا ہے اپنے چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے چاہے وہ فورن منسٹر ہو چاہے کوئی اور منسٹر ہو کہ جی جاؤ جارا جا کے اس سے تھوڑے پیسے کٹ کے لیاؤ نا زرہ کٹ چپانی تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگ ایسا لٹ کر دیں گے کمال کرتے ہیں بھائی کمال ہے پانڈے جی یہ تو وہی بات ہوگی لیکن آپ لوگوں کا دماغ میرا خیال ہے کامام کرنا چھوڑ چکا ہے کیونکہ آپ لوگ اسی میں پڑے رہتے ہیں کہ سی پیک بن رہا ہے سی پیک بن رہا ہے اب سی پیک کہاں تک سی پیک کی کیا حیثیت ہے